اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو مائی چینل آئیڈیاز اینڈ جی کے وید دانش جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان میں پریزیڈنچل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان اپنے فورٹینٹ پریزیڈنٹ جو ہے اس کو الیکٹ کرنے جا رہا ہے تو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ دو کینڈیڈیٹس ہیں ایک دو گورنمنٹ الائنس کی طرف سے جو ہے وہ نومنیٹڈ ہے فورمر پریزیڈنٹ جو کہ پاکستان کے الیونت پریزیڈنٹ بھی ہے عاصف علی زرداری اور اس کے اپوننٹ ہے اپوزیشن الائنس کی طرف سے جو ہے جن کا نام ہے محمود خان اچھکزائی جو کہ پختون خواہ ملی عوامی پارٹی کی طرف سے نومنیٹ ہے اب میں نے اس حوالے سے سوچا کہ کافی سٹوڈنٹس کو پریزیڈنٹ کی پاورز کا نہیں پتا ہوتا پریزیڈنچل الیکشنز پاکستان میں کیسے ہوتے ہیں اس کا نہیں پتا ہوتا اس حوالے سے ایک انفرمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ نہ صرف سی ایس ایس پی ایم ایس اور کسی بھی طرح کی کمپیٹیٹیو ایگزیم کی تیاری کے لیے سٹوڈنٹس کو ہیلپفل ہوگی بلکہ اس کے علاوہ یہ جنرل انفرمیشن کے لیے بھی جو کے لوگ انٹریسٹڈ ہوں گے کہ کل کیا ہوگا کس طرح سے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوگا تو ان کے حوالے سے بھی یہ کافی ایک انفرمیشن کی حامل ویڈیو ہے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اور فرسٹ آف آل تو آپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں فارم آف گورنمنٹ کونس ہے پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کس فریم ورک پر چلتا ہے تو جی پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا وہ ہے جی پارلیمنٹری سسٹم جہاں پر بھی ورڈ پارلیمنٹری ڈیموکریسی آئے گا نا دنیا میں تو وہاں پہ آپ نے یہ بات یاد رکھ لینا ہے کہ نام چینج ہو سکتے ہیں کہ ہیڈ آف سٹیٹ کون ہوگا پہلی بات تو یہ وہاں پر ڈوال ایگزیکٹیو ہوگا ہیڈ آف گورنمنٹ الگ ہوگا ہیڈ آف سٹیٹ الگ ہوگا اب جو بھی ہیڈ آف سٹیٹ ہوگا نا اس کے پاس ہوں گی نومینل پاور ٹائٹولر پاورز ہوں گی اچھل پاورز جو ہیں وہ آپ کے اسی کے پاس ہوں گی ہیڈ آف گورنمنٹ کے پاس جو کہ پرائیم نیسٹر ہوگا اور وہ ہی سٹیر کر رہا ہوگا اس کی ایڈوائز پر ہیڈ آف سٹیٹ نے ایک کرنا ہوگا لائکوائز جی پاکستان کے اندر جو ہے پارلیمنٹری سٹیٹم آف گورنمنٹ ہے پاکستان کا ہیڈ آف سٹیٹ کون ہے ہیڈ آف سٹیٹ ہمارا پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ سے ریلیٹڈ جو ہماری کونسٹیٹیوشنل پروویشنز ہیں وہ جی آرٹیکل فورٹی ون ٹو فورٹی نائن ہماری پریزیڈنٹ سے ریلیٹڈ کونسٹیٹیوشنل پروویشنز ہیں جو کہ پوری کی پوری فریم برگ ہوگی چلتی ہیں آرٹیکل فورٹی ون ٹو فورٹی نائن اب آرٹیکل فورٹی ون جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی qualifications کے بارے میں بتاتا ہے کہ president پاکستان میں کون بن سکتا ٹھیک ہے article 41 یہ بتاتا ہے کہ جو پاکستان کا president ہوگا اس کی age minimum جو ہے 45 years ہوگی اس کا religion جو ہے وہ مسلم ہوگا he must be مسلم اس کا religion basically islam ہوگا ٹھیک ہے اور وہ مسلم ہونا چاہیے اور کیونکہ پاکستان ایک Islamic state ہے تو اس حوالے سے جو پاکستان کا president ہے وہ مسلم ہونا چاہیے اس کے بعد جو تیسری بڑی چیز ہے نا کہ article 62 62 اور 63 کے جو کی 62 اور 63 جو کی qualification اور disqualification of a candidate regarding elections in the provincial assembly اور national assembly کے بارے میں deal کرتی ہے یا even senate کے member کے طور پر تو وہ دراغ یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر president اس قابل ہے candidate جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ member of national assembly بن سکے member of provincial assembly بن سکے member of senate بن سکے تو وہ آپ کا president بھی بن سکتا ٹھیک ہے مد اگر اس کو وہاں سے کوئی بار نہیں ہے اس کو کوئی صادق اور امین والا مسئلہ نہیں ہے وہاں سے constitutionally تو وہ بن سکتا ہے اس کے بعد جو اگلی important چیز ہے کہ president کا tenure کتنا ہونا چاہیے کتنے سال کے لیے ایک عوضے پر یہ براجوان رہتا ہے تو جی president کا پاکستان میں جو tenure ہے وہ five years ہے اور اس کی جو time limit ہے نا اس کی time limit twice ہے two times جو ہے president بن سکتا ہے اور two times کے زیادہ نہیں مجھے اب یہاں پر آپ نے ستھ ستھ compare کرتے رہنا ہے جو لوگ foreign station کا political science وغیرہ اس طرح کا subject ہے amerika میں بھی two times ہے but amerika میں کیا ہے amerika میں presidential system ہے ہمارا parliamentary system میں two times president بن سکتا two سے زیادہ دفعہ نہیں بن سکتا unless in until کوئی amendment آجائے جو کہ یہ بات بنائے کہ جی two سے زیادہ دفعہ ہمارا president جو ہے وہ ہوگا تو اس کے علاوہ بھی فی الحال as of not two times ہمارا president elect ہو سکتا ہے پھر ایک بہت important آپ نے بات سنی ہوگی اکثر news میں سنتے رہتے ہوں گے کہ جی صدرے پاکستان نے سزاؤں میں کمی کے اعلان کر دیا ٹھیک ہے تو اس حوالے سے کون سا article deal کرتا ہے article 45 جو ہے نا constitution کا وہ deal کرتا ہے power to grant pardon reprieve and respite ٹھیک ہے یہ president of پاکستان کے پاس power ہے کہ اگر کوئی بندہ convicted ہے court of the law سے تو اس کو president of پاکستان جو ہے pardon provide کر سکتا ہے اس کی سزا میں کمی کا اعلان کر سکتا ہے اس کی سزا altogether maaf بھی کر سکتا ہے یہ article 45 جو ہے وہ constitution کا president کو یہ power دیتا then article 47 48 and 49 یہ تین اگر important 48 and 49 are not mentioned here because وہ procedure سے related نہیں تھے نہ وہ power سے related تھے وہ جس ایک اگر for instance ایک تو یہ کہ article 48 کیا کہتا ہے article 48 کی جو subsection 1 ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ article 48 کہتا ہے کہ president نے جو بھی کرنا ہے نا کوئی بھی appointment کرنی ہے کوئی بھی administrative کام کرنا ہے foreign policy کا ڈسیلیں لینا ہے governor appoint کرنا کچھ بھی کرنا وہ advice of prime minister اور اس کی cabinet کی کرے گا ٹھیک ہے اسی حوالے سے پھر article 58 ہے جو کہتا ہے کہ for instance کی clause 1 ہے جو کہتا ہے کہ اگر president نے کیا کرنا ہے اگر president نے assembly dissolve کرنی ہے تو prime minister نے لکھے دی دیئے تو president کو assembly dissolve کرنی ہے article 49 کیا کہتا ہے article 49 یہ کہتا ہے کہ for instance اگر president بیمار ہو گیا یا president outstation کسی tour پر ہے governmental tour کی طرف ہے تو اس کی case میں کون president کے طور پر ایک کرے گا chairman senate ٹھیک ہے اور ان کے اس chairman senate available نہیں ہے تو پھر speaker of national assembly یہ ایزے president acting president جو ہے ایک کرے گا اچھا جی ابھی for instance کی classical example یہ تھی کہ جو 13 president ہمارے جو outgoing president ہے آریف الوی صاحب وہ جب عمرے پہ گئے ہوئے تھے ابھی یہ last رمضان رمضان کے بعد تو اس ٹائم پر جو ہے وہ صادق سنجرانی جو chairman senate ہے اس ٹائم کے وہ ایزے acting president act کر رہے تھے کیوں کیونکہ article 49 کی clause بتاتی ہے کہ جب president country میں نہیں ہے یا president بیمار ہے تو اس کی جگہ پر کون act کرے گا chairman senate اور اگر chairman senate بھی available نہیں ہے فر any reason کسی بھی وزہ سے تو پھر بھی constitution جو ہے وہ یہ نہیں کہ بلکل all together ignore کر دیتا constitution پھر ہمیں provision دیتا ہے جی پھر contingency plan کیا جی speaker national assembly act کریں تو اس کے علاوہ جو سب سے important provision وہ یہ ہے کہ president کی impeachment کیسے ہوتی ہے کیا president کو اس کے عوضے سٹھ آیا جا سکتا ہے اگر وہ constitution کوئی غلط کام کر دے constitution کو subrogate کرنی کرے constitution کے خلاف کوئی conspire کرے یا physically or mentally capable نہ رہے کہ اس کو اپنا عوضہ سنبھال سکے تو جی بلکل president جو ہے اس کو بلکل impeach کیا جا سکتا ہے اس کو پاکستان کے constitution اس بات کی guarantee دیتا ہے کہ president جو ہے وہ impeach کیا جا سکتا ہے اور impeach کیا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں houses میں سے کوئی بھی ایک house national assembly یا senate ان دونوں میں سے کوئی بھی اچھا اب president جو ہے prime minister کی اس میں vote of no confidence ہوتا ہے تو اس میں میں نے سرسری سے بتا دیا کہ وہ 20% signature چاہیے ہوتا ہے ایک تو اس میں کسی بھی house کے members کر سکتے اور دونوں at least half کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا senate ہے تو senate کا chairman پھر رائٹنگ میں لگے سپیکر لیکن اگر سپیکر کوئی پاس خود ہی آیا انیشیڈ ہو گئے اس کی اپنے house سے پھر تو مسئلہ نہیں ہے تو سپیکر نے پھر مجھو ریزولوشن آئی ہے اس ریزولوشن کو نوٹس کی فارم میں پھری ڈیز کے اندر پٹ اپ کرنا ہے پریزیڈنٹ آفیس میں اس کو نیشنل اسمبلی کی اچھا جی اب اس دوران انویسٹیگیشن کو کومیٹی بنے گی جس سامنے جا کے پریزیڈنٹ اپنے پر جو الزام ہے ان کا وہ اپنے آپ کو پروف کر سکتا ہے میں کچھ نہیں کیا اچھا پریزیڈنٹ چاہے تو شاید پیش پیش پھر جو 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 سیٹنگ ہے اس کے اندر جو ممبر دونوں ہاؤس ہمارے اسٹم پہ سیٹم پہ سیٹم پہ سیٹم سیٹم کے جو ہمارے مارچ کے بعد اپریل سے نائیڈی سکس ہو جائیں گے تو سیٹم سیٹم پر وہ میمبر چاہیے ہوں گے جو اگر ووٹ کریں گے فیور آف ریزولوشن نکل جائے گا لیکن اگر نہیں مل پاتے تو پھر پریزیڈن will continue to enjoy his office اور وہ چلتا رہے گا اب اس کے بیچے ریشنیل کی اتنا complicated process کا because پریزیڈن جو ہوتا ہے نا وہ سیمبل فیڈریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس constitutional appointment ہے اس لئے اس کے لئے تھوڑا complicated process کیا اگر پرائیم ڈیسٹر کی بیس پہ جائیں تو نیشنیل اسمبلی کو اس ریس پانسی ہوتا ہے دوسرا اس پہ 20% members resolution پاس کر دیں اس کے بعد پھر 50% پلس 1 سے پاس ہو جاتا اور وہ بھی اس سے ہوتا ہے پریزیڈن کیونکہ الیکٹ اب الیکشن ہم پریزیڈن کیونکہ الیکٹ ہی دونوں ہوسے پلس چاروں پروینشل اسمبلی سے ہوتا ہے تو اس کو آپ ایسے نہیں کہ سمپل مجورٹی سے اس طرح اٹھا سکتے ہیں اس لئے ایک پریزیڈن کو اس کے آفیس اٹھا جا سکتا ہے یہاں تک ہم نے ڈسکس کی ہے اور پریزیڈن ہم نے ڈسکس کر نا ہے پریزیڈن چھل الیکشن پاکستان میں پریزیڈن چھل الیکشن ہوتے کیسے پہلی بات تو آپ نے یہ بات یاد رکھ نہیں کہ پاکستان میں پاکستان ہمارے ٹینت مارچ تک ہمیں پاکستان میں پریزیڈن کا الیکشن نیا کروانا تھا اس حوالے سے کل نائیت مارچ ہی الیکشن ہونے جا رہے چاہیے چاہیے چاروں سبھائی اسمبلی پوری ہو چکی اور سینٹ پورا ہو چکا سارے ملکر الیکشن الیکشن ہوتا سینٹ ممبر پارلیمنٹ الیک کر رہے ممبر پروینشل اسمبلی الیک کر رہے اس کے علاوہ اس کو تمام ہوسز کے الیک کر چاروں سبھائی اسمبلی بھی اس میں پارٹ بنے گی اور اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ تو ہے اچھا اب اس کے جو ووٹنگ پروسیجر یہ ہے کہ جی اب نیشنل اسمبلی سینٹ اور بلوچستان اچھا نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جو بندہ ہے ایک ممبر ہے تو اس کا ایک ہی ووٹ کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے پارلیمنٹ اسمبلی 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 اسمبل پر 335 کی ہے کیونکہ ایک سیٹ پر الیکشن نہیں ہوا تھا واجوڑ والی پر اس پر دیو تو اور ایک کا ریزلڈ ویڈ ہیلڈ ہے 335 334 ممبر موجود ہے باقی سینٹ پر 100 کے قریب ہے تو 434 435 ممبر ان کا ایک ایک ووٹ کاؤنٹ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے آگی بلوچستان اسمبلی اچھا اب یہ ریشنیل جو سمجھئے گا کہ باقی پروvinces میں ووٹ پرسنٹیج میں آپ دیکھیں گے اور بلوچستان کا ایک بندہ ایک ووٹ بلوچستان میں ٹوٹل ممبر ہیں 65 ٹھیک ہے تو باقی اسمبلی کے بھی جو ووٹ ہے بلوچستان میں ایک ممبر کا ایک ہی ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے اس کے علاوہ جو باقی اسمبلی جو بھی نمبر آف ووٹ ریسیو کرے گا اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹوٹل ووٹ اسمبلی جو ہمارا پنجاب اسمبلی ہے اس کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر ٹوٹل ممبر کتے ہیں 371 ٹھیک ہے تو فور اسمبلی کسی نے لیے ووٹ 222 ٹھیک ہے ایک کینڈیڈیڈ نے 222 ووٹ لیے فور اسمبل کل دو کینڈیڈیڈ سے ایک پومر پریزیڈنٹ آسیوالی زرداری ہیں ووٹ رکھ لیں اور ایک اچھک زائی ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں میں فور اسمبلی زرداری صاحب نے کل ووٹ لیے 223 پنجاب اسمبلی میں ٹھیک ہے اب کیا تو ٹیکنیکلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے تقریباً 6 ووٹ کاؤسٹ کریں گے کسی کو تو وہ ایک ووٹ کاؤسٹ ہوگا تاکہ وہ ایک بلوشتان اسمبلی ہو لائیک وائز کے پی اسمبلی میں اگر ہم دیکھے تو 145 ممبر ہیں تو وہاں پر 2.2 کی ریشو بنتی ہے سندھ میں 2.8 کی ریشو بنتی ہے اس طرح سے یہ ریشو بنتی ہے آپ نے کرنا کیا ہوگا آپ کل جب ریزلٹ آئیں گے تو آپ خود سے ٹیلی بھی کر جائے گا اس پیسیفک ہاؤس میں اس کینڈڈ دیکھ لیے اس طرح سے پھر یہ ریشو کمپائل ہوگا اور پھر ایک پریزیڈنٹ جو ہے پاکستان کا الیکٹ ہو جائے گا پریزیڈنٹ جو ہے وہ جو بھی بنے گا وہ پاکستان کا 14th پریزیڈنٹ ہوگا ابھی جو کرنٹ پریزیڈنٹ تھے وہ آرے فل بھی تھے اور پاکستان کی 13th پریزیڈنٹ تھے اور پاکستان کی جو فرس پریزیڈنٹ تھے ان کا نام تھا سکندر مرزا جو پاکستان میں 1956 کا جب کونسٹیٹوشن آیا تھا تو اس وقت وہ اچھا جی تھینکس فور واشنگ دی ویڈیو اور اگر آپ کو کونٹینٹ پسند آرہا ہے تو کارنلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں لازمی منشن کریں فیڈبیک کے حوالے سے تاکہ ہم اس حوالے سے اور بھی ویڈیوز اس طرح کی جو ہے وہ گاہ بگاہ بناتے رہیں تھینکیو جی اللہ حافظ